ویڈیا اکٹوبر سے پہلے چناف کرانا ممکن نہیں ہے اور دیکھیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لوگ تنتر کا قائدہ یہ کہتا ہے کہ چاہے ویدھان سباہو یا سنسا دو بہومت کے آدھار پر حکومت وجود میں آتی ہیں دنیا بھر میں گھن تنتر کا یہی منتر رہا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بڑا فیصلہ جو آپ سے تھوڑی دیر بعد expected ہے زی نیوز کے سکرین کو دھیان سے دیکھیں کیونکہ پوری انفرمیشن ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں کیا فیصلہ آ سکتا ہے کیا کیا سمجھنے والی ہیں اوشواس پرستاو خارج کرنا یہ اصمویدھانک ڈیکلیر کیا جا سکتا ہے اوشواس پرستاو جسے یونائٹڈ اوپوزیشن لے کر آئی تھی نو کانفیڈنس موشن اس پر اسیمبلی میں ووٹنگ ہو یہ آرڈر آ سکتا ہے deputy speaker کے فیصلے میں دخل سے انکار کیا جا سکتا ہے یہ وہ سمبھاونہ ہیں possibilities ہیں نبے دنوں میں عام چناف کرانے کا آدیش بھی دیا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی آپ نے رام کوئی کہتے ہوئے سنا کہ چناف آئیوب میں سرینڈر کر دیا اور کہا کہ انہیں ایک سو بیس دنوں کا وقت چاہی ہے ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان ہے بھارت سے بھی اور ساتھ ہی پاکستان سے بھی اور سمجھنے والی بات ہے اس وقت پاکستان کو لے کر دنیا بھر میں نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں سپریم پورٹ پر اور بھارت کا پڑوسی ملک جانتے ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا پور پردھان منتری واشبیس آپ نے کہا تھا دوست اور دشمن چن سکتے ہیں پڑوسی نہیں بدل سکتے ہیں ہمارے ساتھ کئی خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ تائبہ باسی ہیں جو کی پولٹیکل اینلیسٹ ہیں رانہ شہرافت ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ امجد ایوب میرزا ہے پولٹیکل اینلیسٹ ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت رانہ شہرافت آپ اس وقت سب سے زیادہ نروس ہوں گے نروس ہے کہ کانفیڈنٹ ہے نازی کی نیازی نہیں ہم نروس ہیں اس کی ایک وجہ ہے انڈیا نادینس کو شاید یہ بات سمجھ نہ آسکے کیونکہ انڈیا میں سپریم کورٹ یا لادلیہ کا مطلب کوٹ آف لا ہوتی ہے ہمارے ہاں کچھ رواج ایسا نہیں رہا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ گزشتہ 73 سال میں عدالت آئین اور قانون کے مطابق انصاف کرنے کی بجائے قومی مفاد میں فیصلہ کرتی ہے تو ہم نروس ہیں ہم خوفزدہ ہیں کہ عدالت قومی مفاد میں کوئی نیا قانون لکھنے نہ شروع کر دے مختصر اور سچی بات یہ ہے کہ عمران خان نے قاسم سوری نے عمران خان کے لاؤ منسٹر نے اور صدر پاکستان نے کانسٹیچوشن کو وائلیٹ کیا ہے ایک ہی فیصلہ ممکن ہے کہ وہ رولنگ جس کے تحت ون نائنٹی سیمن ارکان اسمبلی کو غدار قرار دے دیا گیا تھا وہ خلاف قانون ہے خلاف آئین ہے تو اس ریزولوشن کو پیش کرنے والے سپیکر قاسم سوری صاحب عمران خان فواد چودری اور سب سے بڑے جو ایکٹیف تھے صدر پاکستان ان سب نے ہائٹ ریزن آرٹیکل سکس پاکستان کے کانسٹیچوشن کے مطابق کمٹ کر دی ہے انہوں نے کمٹ کر دی ہے تو آج میری نظر میں اتانیم کو لاؤں یہ دلیلیں تو شرافت صاحب آپ کے مطابق فیصلہ یہی ہے کہ آج ہی چاروں کو جیل بھیجوایا جائے اور سزائے موت دی جائے اچھا آپ سزائے موت کی بات یہاں پر کرنا ہے آپ آپ اس اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو وہ قومی مفاد کا فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کا سٹائم سمجھ سکتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر تائبہ باسی آپ سنوڑی ہیں وہ تو سزائے موت کی بات کر رہے ہیں رانہ شرافت دیکھیں خوشفہمیاں اور خواہشیں تو ہزار ہو سکتی ہیں پیپلز پارٹی کی اور میریم دردی بھی ان کے ساتھ ہے اپوزیشن کے ساتھ بھی ہے کہ